بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیٹے ابھی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں یونٹ نمبر نائن کلاس فائف میتھمیٹک سمچیکٹ ہے اور چپٹر کا نیم ہے ڈیٹا ہینڈلنگ اس کی سیکنڈ ایکسسائز آج ہم سالف کریں گے سب سے پہلے ایکسسائز کو سالف کرنے سے پہلے اس سے ریلیٹڈ جو کونسپٹس ہیں ان کو کلیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے اس میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے ڈرا کرتے ہیں بار گراف کو کیونکہ اس میں ہم نے سیکھنا ہے کہ ارگنائز کیسے کرتے ہیں ڈیٹا کو یوزنگ بار گراف تو دہ فالنگ ٹیبل شوز دہ ڈیٹیلز آف دہ مارکس اپٹینڈ آوٹ آف آفٹ آف ٹین مارکس ان میتھمیٹکس ٹیسٹ دیورنگ لاسٹ فور منس آئی وانٹ تو شو ان اٹینہ بار گراف پروسیجر کیا ہوگا اگر ہم بار گراف کے تھرو ان کو لیپریزنٹ کرنا چاہتے ہیں یہ منس دیے ہوئے ہمیں اور ساتھ میں اپٹینڈ مارکس دیے ہوئے ہیں یعنی سپٹمبر میں ایٹ آئی اکٹوبر میں سکس نومیمبر میں ٹین ڈیسمبر میں نائن کہتا ہے the following method is used to create a bar graph یہ اس کا construction steps ہیں یہ آپ نے یاد کر لینے میرا بیٹا یہی سے سمجھ لینے ہیں جو میں question solve کروں گا exercise میں میں جسٹ وہاں پہ diagram بناوں گا یہ والے steps میں mention نہیں کروں گا آپ نے یہی سے copy کر لینے ہیں دو چیزیں change ہوں گی وہاں پہ وہ آپ نے یہاں پہ words change ہوں گے باقی lines یہی سیم رہیں گی سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے mark a horizontal line as x-axis and a vertical line as y-axis یہ next page پہ اس کی ہمارے پاس picture بھی ہمیں نظر آ رہی ہے یہ x-axis ہے یہاں پہ اس کو markیا اور یہ y-axis ہے اس کو markیا ہے یعنی two lines ہم نے draw کرنی ہے ایک کو x-axis کہنا ہے اور دوسرے کو y-axis یعنی جو x-axis بھی ہوگی اس کو x-axis کہہ دینا ہے اور جو y-axis بھی ہوگی اس کو y-axis کہہ دینا ٹھیک ہے second step پہ کیا کرنا ہے کہ write the names of the months on the x-axis and the marks obtained on the y-axis ٹھیک ہے second step پہ کیا کیا ہے کہ name of months اس پہ لکھنا ہے اور marks obtained یہاں لکھنا ہے ٹھیک ہو گیا یعنی جہاں جہاں ہم جو چیز show کریں گے اسی طریقے سے ہم لکھیں گے وہاں پہ کیونکہ months کو ہم x-axis پہ show کر رہے ہیں اور obtained marks کو y-axis پہ show کر رہے ہیں اسی لئے ہم نے انہی axis پہ ٹھیک ہے third والا point کیا ہے one square with y-axis represent one mark ٹھیک ہے یعنی جو one square ہے یہ box آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ والا جو ایک box ہے یہ ایک نمبر کو show کرتا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ میں red color سے اس کو highlight بھی کر رہا ہوں بھی یہ میں نے جس کو circle کیا ہے یہ one box جو ہے یہ one mark کو ایک نمبر کو show کرتا ہے اسی طرح اگر کسی کے آٹھ نمبر ہوئے تو یہ دیکھیں یہ 8 تک جا رہا ہے ٹھیک ہے اچھا جی next دیکھیں next point ہمیں کیا بتا رہا ہے 8 marks were obtained in September so we will color 8 squares along the y-axis یہ دیکھیں وہی بات کہ کیونکہ September میں 8 marks آئے تھے اس لئے ہم نے 8 جو boxes تھے ان کو color کر دیا یہاں تک ٹھیک ہے بیٹے یہ والا اس کی بات بتائی جا رہی ہے ہمیں پھر اس کے بعد دیکھیں similarly 6 marks were obtained in October so we will color 6 squares along the y-axis پھر کیا کیا 6 marks obtained کیے تھے October میں تو 6 color کر دیئے November میں کتنے تھے 10 marks تو 10 جو box سے ان کو color کر دیا December میں کتنے 9 marks سے تو 9 boxes کو ہم نے color کر دیا ہے ٹھیک ہے complete the bar graph by coloring the numbers of squares for the marks obtained in all the months تو اسی طریقے سے ہم نے سارے months کے جو marks تھے اس کے according ہم نے یہ جو box تھے ان کو color کر دیا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے جو ہمارا graph بنتا ہے اس کو کہتے ہیں bar graph ٹھیک ہے بیٹا جی یہاں پہ scale اس کا mention کیا ہوا یہ دیکھیں یہ scale ہم mention کریں گے کہ one square ہے جو equal ہے وہ ہے one number کے ہر ایک جو یہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کا unit ہم نے بتایا ہے کہ one square جو ہے وہ one number کے equal ہے یہ بات ہم نے mention بھی کی ہوئی بہرحال اس کے جو construction steps ہیں اس میں ٹھیک ہے بیٹا اس طریقے سے یہ vertical bar graph کہلاتا ہے یہ ٹھیک ہے کیونکہ اس کی direction vertical ہے نیچے سے اوپر کی جانب ہے اس لئے اس کو vertical bar graph کہتے ہیں کہتا ہی نا bar graph the width of each bar is same ہر ایک bar کی width same ہونی چاہیے the bar graph given above is vertical bar graph یہ بات میں نے ابھی آپ کو بتائی بھی ہے کہ یہ vertical bar graph ہے similarly we can draw a horizontal bar graph ہم horizontal bar graph بھی draw کر سکتے ہیں اب نیچے بتایا گیا ہے کہ the given table shows the number of cars of different colors in a car parking during a month represent this data in a horizontal bar graph horizontal bar graph پہ ہم نے اس کو represent کرنا ہے yellow color کی کتنی گاڑیاں ہیں red کی کتنی ہیں white کتنی ہیں black کتنی ہیں تو اس طریقے سے اب ہم اس کو show کریں گے vertical کی بجائے horizontal bar graph سے ٹھیک ہے یہاں پہ سب سے پہلے اس کو ہم نے اس طرح table میں write کیا ہے کہ color of car number of cars blue 80 ہیں black 65 ہیں gray 90 ہیں red 75 ہیں ٹھیک ہے یہ ہمیں data دیا ہوا ہوگا سب سے پہلے کیا اس کے جو steps write کیے mark the horizontal end horizontal line as x-axis and the vertical line as y-axis یہ دیکھ لیں اس میں بھی same تھا اس میں بھی same ہے یہ write the number of cars on the x-axis اب x-axis پہ جو ہے وہ cars لکھا اور y-axis پہ کیا لکھا colors of cars لکھا and color of car on the y-axis on square one square with x-axis represent 10 car اب یہاں پہ دیکھیں unit change ہوا ہے کہ one square جو ہے اس کا مطلب ہے 10 cars اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تھوڑے area میں زیادہ data show کر سکتے ہیں graph کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے سے area میں زیادہ data ہم نے show کرنا ہوتا ہے اس لئے ہم کیا کرتے ہیں اس کا unit change کر دیتے ہیں unit mean کہ یہ جو scale ہے scale کو change کر دیتے ہیں scale کی basis میں باتا چل جاتا ہے کہ جو one square ہے اس کا مطلب ہے کہ 10 cars مطلب اگر ہمارے پاس five squares ہوں گے تو 50 cars represent کرے گا وہ اسی طرح کہتا ہے complete the bar graph by coloring the number of squares for the number of cars of each color ٹھیک ہے ہر ایک color کی car کے لئے ہم نے اب یہ bar graph کو complete کیا یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے نیچے number of cars کو show کیا 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 کیونکہ ہر ایک box ہے وہ 10 cars کو show کر رہا ہے تو اب جو جو color کی جتنی اتنی cars ہیں ان کو ہم نے یہاں پہ denote کر دیا دیکھیں blue color کی 80 ہے black color کی 65 ہیں یا جتنی بھی ہوگی وہ اس کے accordingly ہم نے اس پہ کر دینا gray color کی 90 ہیں اسی طرح red color کی بھی یہ above 70 سے plus ہیں یعنی 75 ہوں گی وہ ٹھیک ہے کیونکہ ان کے درمیان میں آرہا ہے جیسے کہ یہ 60 اور 70 کے درمیان میں تو یہ 65 ہوگا ٹھیک ہے بیٹا جی اس طرح یہ horizontal bar graph بنا دیتے ہیں اچھا جی اس کے بعد next page پہ چلتے اب next page پہ reading bar graph bar graph کو read کیسے کرتے ہیں جیسے ہم drag کرتے ہیں اسی طرح اس کو read کر لیں گے یہ کوئی اس کی یہاں پہ ڈیٹیل بھی دی گئی ہے پہلے week میں کتنے flowers بلوم ہوئے 6 ٹھیک ہے اب ہم بتا سکتے ہیں week 2 میں کتنے ہوئے 3 week 4 میں 2 week 5 میں کتنے ہوئے یہ دیکھیں یہاں پہ 7 ٹھیک ہے تو اس طرح ہم بتا سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ flowers کس منت میں ہوئے یہ وی 5 میں ٹھیک ہے اور سب سے تھوڑے کس میں ہوئے 4 میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹوٹل کتنے ہوئے یہ بھی ہم سم کر کے بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اس سے دیکھ کے تو یہ picture کو photo کو دیکھ کے ہم اندازہ لگا سکتے کہ کیا information ہم سے پوچھی جا رہی minimum flowers bloom during the fourth week let's find the answer of the given questions by observing the given bar graph ٹھیک ہے اب ایک اور bar graph دیا گیا ہے یہ 2015 کا 14 13 12 11 کا اور pair of shoes کی بات کی جا رہی ہے کہ اتنے sale ہوئے ہیں یہاں اس کا scale بھی دیا 1 square 2500 pairs کے equal ہے یعنی pairs sale ہوئے ہوں گے in month میں اتنے تو اسی سے related question پوچھے گئے ہوں گے next page پہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے in which year did the factory produce the most pair of shoes سب سے زیادہ shoes جو ہے وہ کس month میں produce کیے گئے 2015 میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں 2015 کا graph سب سے آگے ہے اور 25 thousand ہے تو یہ ہم نے بتایا اس طرح باقی questions بھی اس سے related ہے وہ آپ لوگ خود solve کر سکتے ہیں جتنا میں نے آپ کو guide کر دیا اس سے related اب دیکھیں exercise کی طرف آتے ہیں exercise 2 جو ہے اس میں question number 1 2 اور 3 ان کو ہمیں draw کرنا پڑے گا اس لئے ہم اس طرح اس کو draw کرتے ہیں سب asked about the most favorite fruit of each student in her class the details of the answer are shown in the given table draw a horizontal bar graph of this data اب ہم نے کیا کرنا horizontal bar graph draw کرنا ہے horizontal bar graph کے لئے سب سے پہلا کام یہ کریں گے یہ دیکھیں یہ y axis پہ line draw کریں x axis پہ x axis پہ ایرو لیتے ہیں اور اس کو mention کرتے ہیں کہ y axis ہے اور اس طرح یہ arrow لگا کے یہ لکھتے ہیں کہ x axis ہے ٹھیک ہے بیٹے جی اچھا جی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ اور number of students ہیں تو کیونکہ ہم نے horizontally اس direction میں کرنا ہے تو یہاں پہ لکھتے number of students ٹھیک x axis پہ کیا show کرتے ہیں number of number of students ٹھیک اور یہ جو ہمارے پاس y axis ہے اس پہ show کر دیتے ہیں favorite fruit یہاں ہم لکھ دیتے ہیں favorite fruit اس کو اس direction میں لکھ دیکھ دیکھ میں پیج ٹیڑھا نہیں کر سکتا اس لئے میں ایسی لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے ادھر سے لکھ کوشش کرتا ہوں باہرحال کیا ہے یہاں پہ scale بھی write کر دیں گے کہ جو one box ہے one box is equal to one fruit ٹھیک ہے اس طریقے سے one box one fruit ہوگا ہمارے پاس تو سب سے پہلے ہم نے شو کرنا ہے strawberry کو strawberry کے لیے دیکھیں ہمارے پاس کتنے students 5 ہیں ٹھیک ہے یعنی جن کو اس کے لیے draw کرتے ہیں یہاں پہ ایک rectangle اس size کی میں draw کرتا ہوں پیٹے جس size کا میں نے square بنایا ہوا یہاں پہ یہ دیکھیں کیونکہ یہ 5 students لائک کرتے ہیں تو اس کی جو line ہے وہ 5 تک بنائیں گے اب اس کی numbering پہلے نہیں کی ہوئی تھی پہلے ہم numbering کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ 2 اور یہ 3 یہ 4 یہ 5 اور یہ 6 یہ 7 یہ 8 اور یہ 9 اور یہ 10 کیونکہ maximum ہمارے پاس 9 fruits ہے نا یعنی 9 students ہیں 9 students ہیں تو ہم اس کو maximum 10 تک یہاں پہ write کر لیتے یعنی draw کر لیتے اس سے بڑا کوئی ہمارے پاس scale ہوگا نہیں یعنی اس سے بڑا کوئی bar ہوگا نہیں اب دیکھیں سب سے پہلے ہم نے یہ draw کیا ہے graph یہ کس کو show کر رہا ہے strawberries کو ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم اس کے اوپر لکھ سکتے ہیں strawberry اس کے اوپر بعد میں لکھیں پہلے سارے draw کر لیتے apple جو ہے وہ four students پسند کرتے ہیں تو یہاں پہ لکھیں گے apple دوسرے نمبر پہ اس کے لئے اسی کو copy کر لیتے ہم یہاں پہ ایک box میں چھوڑ دیتا ہوں تاکہ آپ کو فرق بھی نظر آئے اس میں تو یہاں تک یہ four boxes ہیں تو یہ four represent کس کو کر رہا بیٹے apples کو یعنی four students جو ہیں وہ apple پسند کرتے ہیں تو ہم 8 students کے لیے next جو ہے وہ یہاں پہ draw کر دیتے ہیں 8 students یہ دیکھیں 8 جو ہے وہ اس box تک آئے گا یہاں پہ sorry یہاں پہ شروع ہوگا یہ یہ دیکھیں اس بنانا یعنی 8 students کو پسند ہے آچھا اس کے بعد mango جو ہے وہ 9 students کو پسند ہے تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں mango کے لیے ادھر graph draw کر دیتے ہیں یہ دیکھیں 9 box تک ٹھیک ہے اب اس کو میں mention بھی کر دیتا ہوں تا کہ آپ کے لیے آسانی رہے 9 یعنی 8 students بنانا پسند کرتے ہیں اس سے پڑا چل لائے گا اور 4 students کیا پسند کرتے ہیں apple ٹھیک ہے اور 5 students کیا پسند کرتے ہیں strawberry جی اس طریقے سے ہمارا یہ graph جو ہے وہ complete ہو جائے گا نیکسٹ ہمارے پاس جو question number 2 ہے اس میں ہمیں کہا گیا ہے کہ the statistics of patient visiting a hospital during five months is given below draw a vertical bar of the given data اب ہم نے vertical graph draw کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا جیسے ہم نے پریویس question میں draw کیا تھا کہ پہلے x اور y axes کو کر لینا ہے draw یہ دیکھیں یہاں پہ آ رہے گا ہمارے پاس x axes اور y axes ٹھیک ہے یہاں پہ آ رہے گا ہمارے پاس y axes ہے اور یہ ہے ہمارے پاس x axes ٹھیک ہے بیٹے اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس کیونکہ یہ vertical bar graph ہوگا تو x axes پہ ہم months کو represent کریں گے ٹھیک ہے اور اسی طرح یہ جو مارے پاس y axes ہے اس پہ number of patients ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لکھتے ہیں number of patients writing کے لیے میں مذہت خواہ ہوں کیونکہ میرے پاس جو writing pad ہے اس کو میں میرے ٹیڑھا نہیں کر سکتا بھی فیلحال number of patients y axes پہ ہم نے show کیا اور months کو show کریں x axes پہ اور یہاں پہ ایک بات اور یاد رکھ آج اب دیکھیں اس کو ہم draw کرنا شروع کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے number of patients 2 ہیں فیبرری میں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم months بھی write کر دیں گے اس کے بعد بعد میں رائٹ کرتے ہیں تو ابھی دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ ایک یہاں بھی draw کر سکتے اس میں پہلے یعنی فیبرری میں صرف 2 patients ہیں تو ہم صرف یہاں پہ 2 تک اس کو show کریں یہاں پہ یہ ہمارے پاس first box ہے تو اس کو write کریں گے ہم 2 یہ 2 اور 4 6 8 10 12 14 16 تک ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا اور اوپر بڑھانا چاہئے تھا لیکن 15 15 maximum تو یہ یہاں تک آ رہے گا تو اس لگے میں اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتا ہو بھی اگر آپ لوگ ڈراغ کریں تو تھوڑا سا اس کو اور بڑھائی گا کہ ہماری یہ جو ساری patients ہیں نا ان کی quantity جو ہے وہ ایرو سے نیچے نیچے آ رہے ٹھیک ہے بیٹے تو جو ہمارے پاس first month یعنی February کا month تھا اس میں ہمارے پاس صرف 2 patients تھے یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں فیب ٹھیک ہے آپ دیکھیں اس کے بعد جو next month March میں 6 patients ہے تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں 6 patients اس کو کیسے represent کریں یہ دیکھیں یہاں پہ march یہاں ہم لکھ دیتے ہیں march ٹھیک ہے اچھا اب دیکھیں april میں 10 patients admit ہوئے تو april میں ہم اس کو کیسے represent کریں یہ دیکھیں ایک box چھوڑیں گے یہاں پہ اور ادھر سے ہم اس کو لے کے جائیں گے 10 تک یہ 5 box ہم نے shade کر دینے 1 box 2 کو represent کرتا ہے اس لئے 5 box represent کریں گے 10 patients کو ٹھیک ہے بیٹا یہ ہمارا یہ بھی clear ہو چکا ہے یعنی یہ month کون س april مہی 12 patients admit ہوئے ہیں تو مہی کے لئے ہم اس کو دوبارہ یہ پہ represent کریں گے مہی میں اس طریقے سے 12 تک لے کے می میں ہمارے پاس آئے ہیں 12 patients ٹھیک ہے بیٹے اب بات کرتے ہیں جون میں 15 patients آئے ہیں 15 کو ہم کیسے show کریں گے دیکھیں 15 کے لئے ہم لے کے جائیں گے اس کو اس طرح سے اوپر کے 14 کے بعد جو ہمارے پاس box ہے نا اس کو صرف half ہم جو ہے وہ patients کو شو کرے گا تو اس لئے ہم یہاں پہ لکھیں گے june jun ٹھیک ہے تو یہ سارے months کا data ہم نے vertical bar graph سے شو کر دیا ہے مجھے امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ چکی ہوگی اس کا جو کنسٹرکشن سٹیپ ہیں یا جو جو ہم نے scale کے بارے میں باقی باتیں لکھ نی ہیں وہ آپ examples میں x i سے پہلے جو لکھا ہوا ہے وہ ہی یہاں پہ رائٹ کر سکتے اسی طرح سے جو main سمجھ نی پہ کلیر کر دی ہے ٹھیک بیٹے نیکس question number 3 اس میں کہتا ہے during a visit to zoo the children whose different number of animals whose detail is given below draw its vertical bar graph اس میں ہم نے vertical bar graph draw کرنا ہے اور اس میں ہمارے پاس 7 animals ہیں اور ان میں line ہے وہ 4 ہیں ان کی تعداد different number of animals whose detail is given below تو اس لیے اس میں بہت آسان ہے اس کو draw کرنا اس کو میں draw نہیں کروں گا جیس آپ کو بتا دوں گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے y axis پہ لینا number of animals اور x پہ لینا animals اور بالکل scale آپ select کر لیں جو ہم نے question number 2 میں select کیا تھا یعنی one box is equal to two animals اور اس کے بعد ایسے ہی draw کریں جیسے ہم نے اس question میں draw کی ہیں graphs تو مجھے امید ہے یہ question آپ لوگ خود کر سکتے ہیں اس لئے میں اس کو draw نہیں کروں گا ابھی اس کو skip کر دیتے ہیں next question number 4 میں انہوں نے کہا ہے کہ in the following table the value of the temperature in lahore during a week of august is given draw a horizontal bar graph اس میں horizontal bar graph draw کر ہے تو horizontal bar graph question number one میں draw کر چکے ہیں تو ویسے ہی آپ question number 4 کو بھی draw کر سکتے ہیں یعنی question number 4 میں بھی آپ solve کر سکتے ہیں تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں تو میں کوشش کروں گا بھی confusion کو دور کر دیا ہے next question number 5 question graph carefully to answer the given questions question نیچے دیئے گئے ہیں اس graph کو دیکھ کے ہم نے answers دینے ہیں سب سے پہلا question پوچھا ہے how many students come to school by car car کی مدد سے کتنے students آتے ہیں یہ دیکھیں یہ car جو ہمارے پاس graph ہے یہ کس کے equal ہے 60 اور 80 کے درمیان میں کیا ہوگا یہاں پہ 70 تو اس کا مطلب 70 students جو ہیں وہ car کی مدد سے آتے ہیں یہاں پہ ہم رائیٹ بھی کر دیں گے کہ یہ 70 آئے گا is the number of students coming to school on motor bike کیا motorcycle پہ آنے والے بچے کام ہیں than those coming by rickshaw rickshaw پہ آنے والے بچوں کی نسبت ٹھیک motor bike پہ 20 اور rickshaw پہ 60 تو yes ٹھیک وہ کام ہی ہے ٹھیک motor bike پہ کام آتے رickshaw پہ زیادہ آتے اور کتنے کام آتے کتنے کام آتے ہیں motor سائکل پہ 20 رکھ پہ 60 تو 40 آرہ گا تو 40 students کام آتے ہیں motor سائکل پہ رکھ کی نسبت اس کے بعد جو ہمارے پاس question ہے which means of transport do more students use and what is the number of students coming to school by this mean کی ذریعے سے بچے car rickshaw car میں لکھنے 70 rickshaw میں لکھنے ہم نے بیٹا جی یہاں ہے 60 یہاں پہ 60 اور 70 یہ تینوں کو add کر دی نا ہم نے تو یہ آرہے گا ہمارے پاس 0 یہاں پہ 3 یہاں پہ 230 یعنی total کیا رہے 230 D والے کا answer ٹھیک ہے بیٹے یہاں پہ اس کو تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے یہ آؤٹ آف فریم ہوا ہوگا آپ کو نظر آرہ ہوگا یہ ٹھیک ہے جی اس کے بعد دیکھیں last question tell the number of students coming to school on foot پیدل جو ہیں کتنے بچے آتے ہیں walk کر کے آتے ہیں کتنے 80 students تو یہ اس طریقے سے ہم answer کر سکتے تھے graph کو دیکھ جو کہ ہم نے سارے questions solve کر دیئے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ کوئی اچھے طریقے سمجھ آ چکے ہوں گے سارے کے questions اس کے بعد ایک اور six والا question بھی ہے جس میں horizontal bar bar graph ہے اس پریویج جو question number 5 ہم نے solve گیا اس میں vertical bar graph تھا اس میں questions ہی پوچھے ہیں کوئی بھی مشکل نہیں ہمارے لئے اس کو answer کرنا بھی دیکھیں سب سے پہلے ہم سے پوچھا گیا ہے how many students have cat as a pet cat کتنے students کے پاس ہے cat ہے ہمارے پاس nine students کے پاس یہ cat والا graph دیکھیں اور نیچے سے دیکھیں number of students کتنے ہیں یہ nine کے equal ہے nine جو boxes ہیں ان کو color کیا ہوا ہے اس لئے ہم اس کو کہیں کہ nine students کے پاس cat as a pet how many students have got as a pet got کتنے بچوں کے پاس سیدھا pet ہے تو وہ four students کے پاس یہ ہم لکھ دیں four ٹھیک بیٹے next question which is the most popular pet سب سے popular pet کون سا ہے تو سب popular definitely cat ہوگا جو nine students کے پاس جو جو سب سے زیادہ students کے پاس ہوگا وہ ہی popular ہوگا تو ہم لکھیں کہ cat ٹھیک بیٹے in total how many students have a pet at home total جو ہے وہ کتنے pets جو ہیں وہ how many students have کتنے students کے پاس pets ہیں تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا 7 میں 8 15 15 plus 4 19 19 plus 9 28 28 جو ہیں students ان کے پاس pets ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو last question ہم سے پوچھا گیا ہے وہ ہے if the total number of students in the class is 35 find out how many students do not have any pet in their home 28 کے پاس ہے تو کتنے کے پاس نہیں ہوگا 7 کے پاس ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کانسر کیا آئے گا 7 کیونکہ 35 میں سے چیپٹر بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد صرف ایک ہماری ریویو ایکسرائز رہ جائے گی اور ہماری الحمدلللہ بک بھی کمپلیٹ ہو جائے گی مجھے امید ہے کہ آپ کو ساری کی ساری ویڈیوز اچھے طریقے سمجھ آ چکی ہوں گی یہ لیکچرز جتنے دیئے میں نے پوری کوشش کی کہ اپنی پوری ایفٹ کی جائے لیکن پھر بھی میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں بھی انسانی تقاضے کی حیثیت سے کہیں نہ کہیں کوئی گلتی اگر آپ میں سے کسی کو کوئی identify کریں تو اس کے ساتھ ہی یہ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو آپ کو آگے بیٹے اور بیٹیوں تک پہنچانا چاہیے ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو جائے جو کہ ان ویڈیوز کو بنانے کا بنیادی مقصد ہے Thank you very much